بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء الحسنہ کے مقدس سلسلے کلے کر حاضر ہیں پوری دنیا بھر سے امریکہ سے یورپ سے گلف سے فون کالز کے ذریعے خواتین و حضرات کے مسائل ہم تک پہنچے اور انہیں وظائف کے ذریعے نقش کے ذریعے تعویزات کے ذریعے رانمائی کی گئی اور اس پر میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں جب یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ کے مقدس اسماء الحسنہ کی برکات سے ان کے مسائل اور مصیبتیں اور مشکلات میں کمی واقع ہوئی ہے ہم بھی اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں اور اس یقین کے ساتھ کے پروردگار عالم اپنے ان اسماء الحسنہ کی برکات سے آپ تمام احباب کے مسائل کو کم فرمائے قرآن عقیم میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن عقیم میں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے انشاءاللہ انہی اسماء الحسنہ کی برکت سے اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے گا آج جو اسم مبارک لے کر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت علو سے مشتق ہے جس کا مطلب بلند مرتبہ اور بزرگ کے ہیں کیونکہ حقیقت میں اسی کی ذات بلند و برتر اور آلہ ترین ہے وہ رتبے میں اتنا بلند ہے کہ دوسرا اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا ہر چیز اس کے مقام اور مرتبے سے پست ہے لہٰذا اس لحاظ سے علی ہے کہ وہ سب سے غالب اور طاقتور ہے آئیے اس کے مجربات سے آگا ہونے سے قبل اس کے آداد اور خاصیت سے آگا ہوں اس کے آداد ایک سو دس ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے یہ وظیفہ ڈاکٹروں اور وقیلوں کے لیے بہت مفید ہے انہیں چاہیے کہ اس اسم کو کسرت سے پڑھتے رہا کریں اس وظیفہ کی بدولت ان کے کام میں ترقی ہوگی اور ان کو اپنے پیشے میں شہرت حاصل ہوگی اگر کوئی حاکم اسے کسرت سے پڑھے تو اس کی حاکمیت دیر تک قائم رہے گی جو شخص کسی بھی وجہ سے معاشرے کی نظروں میں بے قدر ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ اکیس روز تک ہر صبح کی نماز کے بعد روزانہ ایک ہزار ایک سو دس بار یا علیوں کا ورد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ باعزت بنائے گا اور باوقار بنائے گا اگر کسی کی بیوی تابع دار نہ ہو اور ہمارے عام عاشرے میں یہ بڑی شدت سے چیز پائی جاتی ہے سپیشلی بیرونی دنیا میں بہت کسرت کے ساتھ اس چیز کا مرد شکار ہیں کیونکہ بیویاں ان کا کہا نہیں مانتی تو اگر کسی کی بیوی تابع دار نہ ہو اور بات بات پر بے رخی کا مظاہرہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس حسم کو اکیس یوم تک گیارہ سو مرتبہ پڑے اور آخری روز اللہ کے حضور بیوی کے تابع ہونے کی دعا کرے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور بیوی تابع دار ہوگی اور اگر کسی عورت کا خامن تابع دار نہ ہو تو وہ بھی اسی طرح عمل کر سکتی ہے اس کا خامن اس کی بات ماننے لگے گا اور اس کے ساتھ بے جاب بے رخی کا مظاہرہ چھوڑ دے گا موتاجی کی حالت میں ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے موتاجی دور ہو جاتی ہے اور رزق میں وسط اور کشادگی پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص مفلس یا فقیر ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ چالیس دن تک سات سو ستر بار یا علیو کا ورد کر کے اپنی روزی کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب معاش بنا دے گا اس طرح اگر کوئی غریب شخص یا علیو اس اسم اللہ کو کسر سے پڑھتا رہے تو اللہ کے فضل سے وہ مالدار ہو جائے گا اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ باوضو حالت میں کسر سے یہ اسم مبارک پڑھتا رہے تو راستے کی مشکلات سے محفوظ رہے گا اور اس کا سفر بخوبی سر انجام پائے گا اگر کسی کوئی شادی کا پیغام نہ آتا ہو اور وہ گھر میں جو ہے وہ اووریج ہو رہے ہیں بچہ ہے یا بچی تو اس اسم کو لڑکا یا لڑکی بزاتے خود دو ہزار نو سو ستر مرتبہ چالیس روز بعد نماز مغرب خلوت یعنی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے انشاءاللہ بہتر رشتے کا پیغام آئے گا اور جب رشتہ دیکھنے جائیں تو اسی اسم مبارک کو قصر سے پڑھتے رہیں جو رشتہ بھی ہوگا مناسب ہوگا شادی ہوگی یعنی اور اللہ پاک ان کے رشتے کو مضبوط فرمائے گا امراض چشم کو آنکھ کے مرض کو دور کرنے کے لیے یہ اسم مبارک اکثیر ہے جس شخص کی آنکھیں دکھتی ہوں اور کسی بھی تر آنکھوں کی سرخی نہ جاتی ہو وہ باوضو حالت میں سات سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی پر دم کرے یہ پانی سلائی سے آنکھوں میں سرمے کی طرح لگائے انشاءاللہ تین دن میں آرام آ جائے گا اور آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے گی اگر کسی جگہ درد ہو یا ورم ہو تو اس وظیفہ کو تین سو مرتبہ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ فوراں آرام آ جائے گا ایک کول کے مطابق خونی بواسیر میں ایک ہزار مرتبہ پانی پر دم کر کے اسے پیئیں اور سات روز تک یہی عمل کریں تو بواسیر کا خون بند ہو جائے گا اس اسم کا عامل بننے کے لئے یا علیو کو دس ہزار مرتبہ روزانہ ایک سو دس دن تک پڑھیں اور اس میں مکمل جلالی پرہز کریں یعنی گوشت انڈا مشلی وغیرہ نہ کھائیں چلال مکمل ہونے کے بعد آپ اس اسم مبارک کے نقش کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں بھی برتری قائم رکھنا مقصود ہو یہ اسم مبارک وہاں پر اکسیر کا کام کرتا ہے اس اسم مبارک کا نقش یا تعویز حاصل کرنے کے لئے سکرین کے اوپر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقا موسیقا